بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام حق کے ساتھ میں ہوں ریمہ شاکت کورڈز کو میڈل ایسٹ میں چوتھا بڑا اتھنک گروپ کہا جاتا ہے لیکن کورڈ ہمیں اپنی شناخت آئیڈنٹیٹی یا سیلف ریٹرمنیشن کے لیے مستقل جنگ کرتے نظر آتے ہیں آخر یہ کورڈوں کا کانفلکٹ ہے کیا اور یہ میڈل ایسٹ پولٹکس میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے اس حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریاض یاد جو کہ نامل میں اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں سیل، ویلکم تو آر پروگرام ڈاکٹر ریاض سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کورڈ کون ہیں کورڈ بن جادی طور پر میڈل ایسٹنڈ ریجن کے اندر چار ممالک کے اندر رہتے ہیں اور یہ چار ممالک اراک، ٹرکی، سیریہ اور ایران شامل ہیں ان چار کے علاوہ یہ ایک کنٹری ہے آرمینیا ایشن کنٹری ہے اس کے اندر بھی رہتے ہیں لیکن وہاں پر ان کی تعداد بہت انسیگنفیکنٹ ہے اوورال اگر دیکھا جائے تو ان چاروں ممالک کو ملا کے یہ تقریباً ان کی تعداد تھرٹی ملین کے قریب بنتی ہے کورڈز کی اور اس لحاظ سے یہ میڈل ایسٹن ریجن کے اندر فورٹ لارجسٹ ایتھنک گروپ بنتے ہیں پہلے نمبر پہ ایرابز ہیں اس کے بعد پرشیانز ہیں پھر ٹرکز ہیں اور چوتھے نمبر پہ یہ کورڈز بنتے ہیں اور ان کی سب سے زیادہ تعداد ٹرکی اور اراک کے اندر ہے اراک کے اندر یہ سیونٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں جبکہ ٹرکی کے اندر اراؤنڈ ایتین پرسنٹ ہیں اور ان کا ایک ڈسٹنکٹ کلچر ہے ڈسٹنکٹ لینگویج ہے اور ڈسٹنکٹ ایتھنک آئیڈنٹی ٹی ہے ڈوکٹر ریاز یہ جو ان کی آئیڈنٹی ٹی یا جو سیلف ڈیٹرمنیشن کے لیے جنگ ہے یہ کب شروع ہوئی؟ جو یہ ایشو ہے کورڈز کا میڈل اسٹن ریجن کے اندر یہ نیسیسیرلی کیس آف سیلف ڈیٹرمنیشن اور یہ بنیادی طور پر فرسٹ ویڈ وار کے بعد شروع ہوا فرسٹ ویڈ وار کے بعد میڈل اسٹن پولیٹکس کے سٹوڈنٹس اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فرسٹ ویڈ وار کے بعد جو یورپین ایمپیریل پاورز ہیں انہوں نے میڈل اسٹن ریجن کے اندر جو سٹیٹ سسٹم ہے اس کو الٹیفیشلی وہاں پر ایمپوس کیا اور وہ سٹیٹ سسٹم جب انٹرڈیوز کروایا گیا تو اس میں ایک ٹریٹی آف سیورا نائنٹین ٹوئنٹی کے اندر ہوئی تھی بسیکلی ایک ٹریٹی اور اس کے اندر یہ پرامس کیا گیا کہ ایک کردستان کے نام سے انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کریٹ کی جائے گی لیکن بعد میں جب اس ٹریٹی کو ریوائز کیا گیا نائنٹین ٹوئنٹی تری میں تو اس ٹریٹی کے اندر یہ جو رائٹ ہے اس کو اگنور کر دیا گیا اس کے بعد سے جو کورڈز ہیں وہ میڈل ایسٹن ریجن کے اندر اپنے طور پر جو ان کے ریسپیکٹیو کنٹریز ہیں اس کے اندر وہ کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ان کو کوئی خاطرخواہ اس کے اندر کمیابی نہیں ملی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چونکہ چار جو کنٹریز ہیں میڈل ایسٹن کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور چاروں میں سے کوئی ایک کنٹری بھی ان کو انڈیپیننٹس تو دور کی بات ہے رادر جو ریجنل ایٹانومی ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے عراق کے اندر ان کو پوس ادام پیریڈ جو ہے ٹو تھاؤزن فائیو کے اندر جب عراق کے کانسٹیوشن کو ریوائز کیا گیا تو جو کورڈز ہیں ان کو ریجنل ایٹانومی کا سٹیٹس دیا گیا ہے لیکن سیریہ کے اندر ان کو ریجنل ایٹانومی کا سٹیٹس نہیں دیا گیا اسی طرح ایران کے اندر بھی نہیں ہے لیکن ایران کے اندر ان کا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے اور ترکی کے اندر سب سے زیادہ ان کا پرابلم ہے بکوز ترکی کی شروع سے ایک نیشنلسٹ اپروچ رہی ہے اور ترکی جو ہے وہ کردز کی ایبن جو ان کی دسٹنگٹ اور سیپریٹ کلچرل ایڈنٹیٹی ہے ایتھنک ایڈنٹیٹی ہے اور ان کا جو ایک سیپریٹ سٹیٹس ہے پلٹیکل سٹیٹس ہے سوشو پلٹیکل سٹیٹس ہے اس کو بھی رکنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے رہا ترکی ترکی جو ہے وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ دیز آر ماؤنٹین پیپل اور ایکچولی اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کی جو اپروچ ہے کردز کو انٹیگریٹ کرنے کی وہ ایک فورس فل انٹیگریشن کی اپروچ آپ ذکر کہہ رہے ہیں کہ میڈل ایسٹن پولٹیکس میں یا جو کنٹریز وہاں میڈل ایسٹ میں ہیں وہ کورڈز کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ کی خیال میں میجر پاورز اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہیں وہ ان کی اس ٹرگل کو کیسے دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میجر پاورز ہمیشہ اپنا جو ان کا دیشنل انٹریسٹ ہوتا ہے جیو پلٹیکل انٹریسٹ ہوتا ہے ایکنامک انٹریسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ایکٹ کرتے ہیں کولڈ وار کے دوران آپ کو پتا ہے کہ میڈل ایسٹن ریجن کے اندر دو سوپر پاورز کے درمیان ایک جیو پلٹیکل کامپیٹیشن تھا اور وہ جیو پلٹیکل کامپیٹیشن جو ہے اس کے اندر سٹیٹ زیادہ ایمپورٹنٹ تھی جبکہ جو ایتنک گروپس ہیں لائک گرد ان کی ایمپورٹنٹس بہت کم تھی کنسیکونٹلی اس کا کیا ہوا کہ جو امریکہ ہے یا سویت یونین ہے انہوں نے اپنے ریلیشنز کو کولڈ وار کے دوران جو میڈل ایسٹن سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ زیادہ ترجیح دی اور جو کرز ہیں ان کے رائٹ کے لیے کوئی خاص طور پر انہوں نے آواز نہیں اٹھائی ہے بکل سیئے گا ڈاکٹر ریاض آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک جی ڈاکٹر ریاض ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ بڑی طاقتیں یا جو میجر پاورز ہیں وہ کیا رول ٹلے کر سکتی ہیں آپ اس کا ذکر کر رہے تھے یہ بتائیے کہ نائن الیون کے بعد یہ کردوں کی آئیڈنٹیٹی جو کرائیسس چل رہے ہیں اس میں کیا شفٹ آیا ہے اس میں بہت بڑا شفٹ آیا ہے اور وہ شفٹ کرد کے حق میں آیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پوش نائن الیون پیریڈ میں میڈل اسٹرن ریجن کے اندر امریکہ کی جو انٹروینشن ہے بسیکلی اس کے اندر وار اگنس ٹاروڈزم کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے خاص طور پر جب پوش صدام پیریڈ کے اندر آئی ایس آئی ایس کا امرجنس ہوا 2010 آن ورڈز اور پارٹیکلرڈی 2013 آن ورڈز تو اس کے بعد جو قرد سے ان کو بہت زیادہ امپورٹنس ملی ہے عراق کے اندر بھی اور سریعہ کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پوش صدام پیریڈ میں بکوش صدام جو ہے وہس ویری سپریسیف ٹو عراقی کرڈز تو صدام کے بعد جب عراق کا کانسٹیوشن ری فریم کیا گیا 2005 کے اندر تو اس کانسٹیوشن کے اندر جو کرڈز ہیں ان کو ریجنل اٹانومی کا سٹیٹس دیا گیا اور اس کے بعد جولائے 2013 آن ورڈز جب آئی ایس آئیس کا رائز ہوا اراک کے اندر اور آئی ایس نے آئی ایس نے اراک کے اندر ڈفرنٹ جو پروونسی سے ان کو اکوپائی کر لیا اور انہوں نے جو کردستان ریجن ہے اراک کا وہاں پر بھی انہوں نے وہ افنسیف لانچ کیا اور خاص طور پر جو یزیدی سے ان کو کیپچر کر لیا تو اس میں آئی ایس آئیس گوٹ ملیٹری اور فائننشل سپورٹ آئی ایس آئی ایس کی جو سٹرگل ہیں ہم اس کو کیسے ڈفرنشیٹ کریں گے اور جو کوٹس کا ایشو ہے ہم ان دونوں کو کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں اس وقت آئی ایس آئی ایس جو ہے اس کا ایک لیگل ایشو ہے یا کوٹس جو ہیں وہ اپنی ایک لیگل سٹرگل کی لئے کنٹینیو کر رہے ہیں یہ یہ ایکچولی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پوش نائن الیون پیریڈ کے اندر جو امریکہ کی میڈل اسٹرن ریجن کے اندر انٹرونشن ہے وہ کوٹس کے حق میں گئی ہے کیوں حق میں گئی ہے بیکوز کوٹس نے آئی ایس آئی ایس کے خلاف جو فائٹ ہے امریکہ کی اس میں امریکہ کا ساتھ دے کے امریکہ سے پلٹیکل لیوریج گین کیا ہے اور وہ لیوریج اس لیے کہ ایراک کے اندر چونکہ ایک امریکن پپٹ گورنمنٹ ہے امریکن بیکٹ گورنمنٹ ہے تو وہ امریکہ کے پوش کرنے کے امپر ان کو ایک تو ریجنل اٹانومی کا سٹیٹس دیا گیا اور دوسرا جو آئی ایس آئی ایس کے خلاف فائٹ ہے اس کے اندر ان کو بہت زیادہ ملیٹری اسسٹنس دی گئی فائننشل اسسٹنس دی گئی تو وہ اسسٹنس جہاں پر انہوں نے آئی ایس آئی ایس کے خلاف فائٹ کے اندر استعمال کی اسی اسسٹنس کو انہوں نے آئی اپنے آپ کو کونسولیڈیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا سیریہ کے اندر بتائیے گا تو پھر یہ سیرین کانفلیکٹ میں جو ہے کورز اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں سیرین کانفلیکٹ کے اندر کورز کا ایراک سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ رول ہے وہ اس وجہ سے کہ سیریہ کے اندر اسد ریجیم کے خلاف جو امریکن ایک الائنس بنایا ہے جس کو سیریان ڈیموکریٹک الائنس کہا جاتا ہے تو بیسیکلی یہ سیریان ڈیموکریٹک الائنس is led by the کرز کرز کی ایک اپنی وہاں پر military organization ہے جس کو YPG کہا جاتا ہے یہ سیریان کردش پیپلز پروٹیکشن یونٹ ہے اور یہ نوردن سیریہ کے اندر یہ لوگ موجود ہیں نوردن سیریہ اور نوردن سیریہ سے سیریہ کا ترکی کے ساتھ بورڈر ملتا ہے تو وہاں پر یہ جو YPG ہے اس کو امریکہ کی طرف سے military اور financial assistance ملی ہے اور انہوں نے آئی ایس آئی ایس کے خلاف بہت important role play کیا ہے انہوں نے آئی ایس آئی ایس کو defeat کیا ہے ان کے 1100 جو prisoners ہیں ان کو انہوں نے اسی حوالے سے آپ سے یہی سوال کرنا چاہی تھی کہ پھر ترکی اور یو ایس جو ہیں وہ ان کی اس fight سے کیوں differ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں جی بسیکلی جو اس کا ایک اس کا جواب میں آپ سے لیتی ہوں لیکن ایک بریک کے بعد جی ڈاکٹر ریاز بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یو ایس اور ٹرکی جو ہیں وہ پھر ان کورڈز کی جو fight ہے اس سے کس طرح سے ڈفر کرتے ہیں بسیکلی امریکہ نے کورڈز کو پروکسی کے طور پر جو شیرین کانفلٹ کے اندر استعمال کیا ہے تو اس کا ایک جو نیگٹیو امپلیکیشن ہے فور ڈا یو ایس وہ یہ ہے کہ اس کی اس سپورٹ کی وجہ سے امریکہ کا نیٹو الائے ٹرکی ناراض ہو گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے امریکہ نے کورڈز کو زیادہ سپورٹ کرنا شروع کیا تو ٹرکی دوسری طرف کے جو پاورز ہیں اپوزٹ سائیڈ پہ نیملی رشیہ اور ایران ان کے زیادہ قریب ہو گیا اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ نورڈن سیریہ جہاں سے سیریہ کا ٹرکی کے ساتھ باورڈر ملتا ہے وہاں پر جو یو ایس سپورٹ ہے کورڈز کے لیے اس کی وجہ سے کورڈز نے ایک طرف تو آئی ایس آئی ایس کے خلاف لڑائی کی اور بڑی کمیابی کے ساتھ لڑائی کی لیکن دوسری طرف انہوں لڑائی کو اپریشیٹ نہیں کرتی کیا میجر پاوز کیونکہ اپیرنٹلی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سب یہ خطہ آئی ایس آئی ایس کے اگینسٹ فائٹ کر رہا ہے تو اس صورت میں تو انہیں پھر کورڈز کا ساتھ دینا چاہیے امریکہ امریکہ تو اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے لیکن ٹرکی اس کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہے ٹرکی کے لیے بسیکلی وہ ایک ٹریٹوریل سوورینٹی یا ٹریٹوریل انٹیگریٹی کا ایشو ہے اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر نورڈن سیریہ کے اندر جو جو کورڈز ہیں وہ کانسولیڈیٹ ہوں گے سٹنھن ہوں گے تو ٹرکی کا یہ خیال ہے کہ ٹرکی کے اندر جو پی کے کے یہ جو وہاں کے ٹرکی کے کورڈز ہیں وہ انہوں نے سنس نائیٹین ایٹیز وہاں پر ایک انسرجنسی لانچ کی ہوئی ہے تو اگر یہ سیریہ کے اندر جو وائی پی جی ہے یہ کانسولیڈیٹ ہوگا تو یہ الٹی میٹلی ان کی جو سٹنھ ہے that will translate into the strength of the پی کے کے اور وہ جو انسرجنسی ہے ٹرکی کے اندر وہ تیز ہو جائے گی تو اس وجہ سے ٹرکی کا یہ خیال ہے کہ سیریہ کے اندر جو وائی پی جی ہے means جو سیریان کورڈز ہیں انہیں کانسولیڈیٹ یا زیادہ مضبوط نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر ریاز مجھے یہ بتائیے کہ آپ میڈل ایسٹن سٹاڈیز کے ایکسپرٹ ہیں آپ نے ایکسکلوسیولی کورڈز کے ایشو پر ریسرچ بھی کی ہے آپ کے خیال میں اگر ہم ٹرکی سیریہ اراک یہ تینوں ممالک اگر ایک پیج پر ہوں تو کیا کورڈز کو وہ آئیڈنٹیٹی دے سکتے ہیں ان کا ایشو ریزولف کیا جا سکتا ہے ان کی ڈیمانڈز پوری کی جا سکتی ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میڈل ایسٹن ریجن میں جہاں جنگ کی صورتحال ہے سیریہ کس کرائیسس سے گزر رہا ہے ہم نے پوسٹ اراک سیچویشن بھی ہمارے سامنے تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تینوں ممالک ایک پیج پر ہوں گے تو کورڈز کو ان کی آئیڈنٹیٹی مل جائے گی بلکل یہ پوسیبل ہے اور ایکچولی جو کردش ایشو ہے اس کا یہی واحد سلیشن ہے بکوز اس کا سلیشن میرے خیال میں میڈل ایسٹن ریجن کے اندر ہی موجود ہے جن کانٹریز کے اندر جو کورڈز رہتے ہیں تو اس میں کیا سوپر پاور کی ہیلپ ہوگی تو ایزی ہو جائے گا ان کے لئے یا لیکن میڈل ایسٹن کانٹریز اگر خود چاہیں تو ان کے لئے زیادہ بہتا رہے گا کہ انسٹیڈ آف سوپر پاور انوالمنٹ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی کہیں یو ایس لینڈ کیا ہے اس کسی خطے میں اس نے وہاں پر ڈسٹربنسی کریئیٹ کی ہے وہاں پیس نہیں لاسکا ایکشلی جو میجر پاورز ہیں ان کا رول دونوں طریقوں سے ہوتا ہے یا تو وہ ایک چیز کو مصبت بنا سکتے ہیں لیکن وہ دوسری طرف ان کا جو آپس کے کمپیٹیشن ہوتا ہے اور آپس میں جو ان کا کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے اسے ایک مسئلہ پہچیدہ بھی ہو جاتا ہے تو ایکشلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کردش ایشو ہے میلل اسٹن ریجن کے اندر یہ پوش نائن الیون پیریڈ کے اندر اور پارٹیکللی ریسنٹ یئرز کے اندر جو امریکہ اور رشیہ کا جیو پلیٹیکل کمپیٹیشن ایسی ریجن کے اندر تو اس کی وجہ سے زیادہ یہ کمپلیکیٹڈ ہوا ہے لیکن ایک اچھی پیشرفت اس حوالے سے یہ ہے کہ ریسنٹ منٹس کے اندر تین کنٹریز جس پہ رشیہ ترکیہ اور ایران شامل ہیں انہوں نے یونائٹی نیشن کے پلیٹ فارم سے ایک انیشیٹیو لیا ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح افغانستان کے اندر ایک جورگن استعمال کیا جاتا ہے افغان آنڈ افغان لیڈ پیس پروسس تو وہاں پر یہ تینوں کنٹریز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیرین لیڈ سیرین آنڈ پیس پروسس ایک شروع کیا جائے اور اس کا آغاز ایک کونسٹیوشنل کمیٹی سے کیا جائے تاکہ سیریا کے لیے ایک نئے کونسٹیوشن فریم کیا جائے اور اس نئے کونسٹیوشن کے اندر جو ان کے جو سپیسیفک رائٹس ہیں ان کو پیزر کیا جائے لیکن خطشہ اس کے اندر یہ ہے کہ ترکی کرس کے بارے اتنا زیادہ سینسیٹیو ہے کہ شاید ترکی چونکہ اس پیس پروسس کو جو اس کے لیڈرز ہیں اس میں ایک کنٹری ہے وہ تو ترکی شاید یہ کوشش یہ کرے گا کہ جو نیا سیرین کونسٹیوشن ہے اس کے اندر جو کرس کے کرس کی سپریٹ آئیڈنٹیٹی ہے ریجنل آٹانومی ہے یہ ان کو حاصل نہ ہو سکے بہت شکریہ ڈاکٹر ریاض ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کرس کی جو رائٹ آف سیل ڈیٹرمنیشن ہے اس کو یقیناً حل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ٹرکی سیریا عراق اور میڈل ایسٹرن کنٹریز کو اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا آج کے لیے پروگرام حق سے اتنا ہی اللہ حافظ